اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کریکٹر سٹکس آف انزائمز سب سے پہلے سٹیکچر سٹیکچر سے مراد ہوتا ہے ساکت انزائمز کی ساکتیاں بناوت کیسی ہے کمپوزیشن کے لحاظ سے بھی اور ان کے انفرسٹکچر کے لحاظ سے بھی بہت سارے زیادہ تر انسائم 98% انسائم پروٹینز ہوتے ہیں ایک سیپٹ کہ وہ رائبو انسائم سے جو رائبو انسائم سے یہ پروٹینز اگزیسٹ ان 3 ڈیمینشنل گلوبلر سٹکچر اب یہ جو پروٹینز ہیں یہ اگزیسٹ کرتے ہیں 3 ڈیمینشنل گلوبلر سٹکچر 3 ڈیمینشنل گلوبلر سٹکچر کا لیٹرلی میننگ لفظی مطلب گول ہوتا ہے گلوبلر سٹکچر تو یہ تقریبا جو اس میں پروٹینز کی سٹیج پہ جاتی ہے انسائم میں اس میں تقریبا وہ گول سے ہی ہو جاتے ہیں اس لیے اسے 3 ڈیمینشنل 3 ڈیمینشنل کا مطلب ہے کہ وہ مولیکل سپیس میں تینوں ڈیمینشنز میں پھیلا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گلوبلر سٹکچر میں گول اس طرح یہ جیسے ڈائیگرانڈ میں دیکھیں یہ یہ گلوبلر سٹکچر کیونکہ پروٹین میں جو انسائمز ہیں وہ پروٹین کے سٹکچر کی کوارٹنری ٹیشری سٹیج میں ہوتے ہیں جس میں وہ سی پولی پرپٹائیز ملکے ایک 3 ڈیمینشنل سٹکچر بنایا دیتی ہیں جیسے یہ پروٹین ہے تو یہ سارے کا سارا پروٹین نہیں بس چند امائنو ایسٹس چند امائنو ایسٹس کرتے ہیں اس ریجن کو ایکٹیف سائٹ کرتے ہیں دوس Wildże ایک Oh jack ایکٹیف سائٹ پھر بہت doen ایک آرگینک اللہ انسائیو لین کے ایسٹس قید مشید ایکٹیف سائٹ کو فلکشنل ہوتے ہیں دوسرے انسائین کو فیكٹاہ اس لیکچر میں ان ٹرمز کو ایکسپین کیا گیا ہے کو فیکٹرز ایکٹیو سائٹ اور انزائن کے سٹیکچر کے بارے میں تو میں میری کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ہیلپفل ہوگا اپنا خیال رکھیں گا نیکس لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ